بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے حضرات آج کا واقعہ ایسے شعبیوں کے لئے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی اجزان قربان کر ڈالی ہے تو میرے دوستو یہ ایسے شعبی اکرام کا واقعہ جو کہ ہمارے اسلام میں بہت بڑے بڑے شعبی اکرام گجرے ہیں لیکن آج کا واقعہ جو ہم آپ کو بیان کریں گے آپ کا دل بلکل سن پڑ جائے گا اور تڑپ اٹھے گا تو دوستو ایک بات سے میں گجارش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو پہ اگر آئے ہو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کرو اور دوستو میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی جی ہو اس میں پھوٹو ہے کوئی بھی کھردار ہے وہ ہمارے شعبی اکرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں آپ کو خالی آپ کو واقعہ سننا ہے واقعہ بیان کچھ اس طرح ہے صحابی اکرام کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اس کے خوجوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ عیسائی تھا اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے ہم تو مسلمان ہیں ایک اللہ ماننے والے ہیں ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لئے نکلے ہیں سبحان اللہ اس نے کہا کہ یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی یا نہیں تو میں تمہارے سخت سلوک کروں گا جو وہاں کا عیسائی بات ستا وہی بولا ہے مسلمانوں آج کے جو ہمارے مسلمان ہیں ایک بات تواجیو ضرور دینا اس واقعے پہ اور دل لگا کے سننا ایسے نہیں مسلمان بنا جاتا تو سنو آگے کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی مرجی جو چاہے آپ کرے لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں قرآن قریب میں ایک جنگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو میں عربی میں نہیں آپ کو اردو میں ترجمہ آپ سے بتاؤں گا اے مسلمانوں تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی اللہ ان سے محبت رکھے گا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے ایسے مسلمان پسند ہے جو اللہ کی محبت میں چور ہیں ہو یعنی کہ بلکل ہو سا آواز کھو بیٹھے اللہ کی محبت میں اگر آپ آج تک ہم دیکھیں گے ہمارے جو نبی آئے ہیں ان میں آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے بول کہ اے ابراہیم تم میرے دوست خالیل اللہ ان کو پکار ڈالا تو آئی اس ٹیم ہم صاحب اکرام کی بات کر رہے ہیں تو ایک بار گوڑ دینا سر سار ہوں اس لیے اس کا ذکر کیا کہ تم پھر نہ چاہو تو پھر جاؤ ہمیں کوئی پروا نہیں ہم دوسری قوم پیدا کریں گے آج تک دیکھو دوستو کتنی قوم یں آئے کتنی نبی آئے اور اللہ نے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اللہ خود فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی اور پھر اس کے نتیجے اس کے نیچے میں ہم بھی اس سے محبت کریں گے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں تو وہ ساوا اکرام کہنے لگے کہ تو چاہے کر ہم تو پھرنے والے نہیں ہیں سبان اللہ تو اس نے جبردست طریقے پر اس تیل کو پکایا گیا دوستو یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش ہے اپنے خاندیموں کو حکم دے دیا اتو باس سا نے کہ ایک کڑھائی یعنی بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالو اور اسے نیچے سے آگ جلاؤ چنانچہ بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی اور خوب جبردست رکھے پر اس تیل کو پوکایا گیا جب وہ بلکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حجرات میں سے پہلے ایک شہابہ اکرام کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کواب کی طرح اس میں جل بھون گئے کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی ختم ہو گئی سبان اللہ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے باسا نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے اب یہ میری بات مان لیں گے لیازا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو وہ صحابی اکرام رضی اللہ انہوں کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہوا ہو رہا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یا مجھے کوئی خوف اور کوئی دشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جوں ہی اس صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا جرا سی دیل میں اس کی جان نکل گئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالے گا تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس سو جانے ہو تو میں یہ خوائص کروں گا اللہ تعالیٰ سے میری ہر جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں سو مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہونے جاؤں گا سبحان اللہ اللہ اکبر کیا محبت تھی اللہ سے کیا عشق تھا صحابہ کا کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرما اس کی ذات کی راستے میں مجھے قتل کیا جائے سبحان اللہ پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو دوستو وہ ہمارے صحابی اکرام ہیں تو کیا آج کے مسلمان اگر اللہ کا کر لیتے ہیں یہ آج کے مسلمان اور پھر بولتے اللہ کا ہمارے اوپر عجاب ہے ارے کیا تمہارے اوپر عجاب ہوگا تم تو ایمان والے ہی نہیں ہوں تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے یہ اللہ کے راستے میں مرنا اللہ کی محبت میں مرنا ہے جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر نہارے تکبیر اللہ اکبر تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی آمال کرنے کی تو بھی اگدہ فرمائے آمین خدا حافظ